الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو صلات و السلام علام اللہ نبی بعدہ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے بھئی اکبر مجاور انہوں نے معلوم کیا ہے کہ ارشان نام رکھنا کیسا ہے دیکھئے ارشان اگر اس کو ہم حمزہ کے بعد جو راہ آ رہی ہے اس کو اگر سکون کے ساتھ پڑھیں گے یعنی اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے راہ پر سکون ارشان ارشان اگر اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے تو اب اس کے معنی ہوں گے پانی کا ٹپکنا یا خون کا ٹپکنا اس کے معنی ہوں گے ارشان کو اگر راہ کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے ارشان اب اس کے معنی ہوں گے خون کا ٹپکنا یا پانی کا ٹپکنا اسی طریقے سے اگر را کے نیچے زیر لگا گے پڑھیں گے را کو کسرہ دے کر پڑھیں گے اری شان اری شان اب اس کے معنی بدل جائیں گے اب معنی ہوں گے بہت زیادہ سمجھدار تو اگر کوئی یہ نام رکھنا چاہے تو ارشان نہ رکھیں یعنی ارشان را کو ساکن کر کے اگر پڑھتے ہیں تو اب اس کے معنی یہ نامناسب ہے خون کا ٹپکنا پانے کا ٹپکنا یہ کوئی اچھ معنی نہیں ہے نام کے معنی اچھے ہونے چاہیے تو اری شان را کے نیچے کسرہ زیر لگا کر اگر پڑھیں گے اری شان تو اب اس کے معنی ہی بہت زیادہ سمجھدار یہ معنی اچھے ہیں اسی طریقے سے ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے اس کے بیٹے کا نام بھی تھا اری شان تو اگر کوئی نام رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ اری شان نہ رکھے بلکہ اری شان را کے نیچے زیر لگا کر اس کو پڑھیں تو یہ نام رکھیں اری شان اس کے معنی ہوگے بہت زیادہ سمجھدار اور بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے جو انبیاء کرام کے نام کے اوپر ہو یا صحابہ کرام یا جو ہمارے بڑے بزرگان دین اولیہ کرام گزرے ہیں ان کے ناموں کے اوپر نام رکھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں اگر اری شان بھی رکھیں گے تو بہت سے لوگ اس کو اری شان ہی کہیں گے اس لیے میں نے بتلا دیا اری شان اگر را کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے اری شان اس کے معنی ہوں گے بہت زیادہ سمجھدار اور اگر اری شان پڑھیں گے را کو ساکن کر کے اری شان اب اس کے معنی یہ اچھے نہیں ہے اس کے معنی ہے خون کا ٹپکنا یا پانے کا ٹپکنا اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين